اسلام علیکم دیر ویورز ویلکم ٹو میر چینل کشمیری ہومکوک آج میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں اچار کی رسپی اچار کی رسپی میں نے پہلے بھی اپنی چینل پر اپلوڈ کی ہے بٹ وہ مکسٹ اچار کی رسپی ہے جو ہم کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں لیکن جو یہ اچار کی رسپی میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اس کے لئے علاق قسم کی کولٹ گرینز یوز ہوتے ہیں اس اچار میں جو کولٹ گرینز یوز ہوتے ہیں بہت ہی کرنچی بنے گا تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا بندہ اچار صرف اکٹوبر ناؤنبر میں بنایا جاتا ہے ونٹرز کے لئے ونٹرز میں کشمیر میں زیادہ تر لوگ دال وغیرہ ہی کھاتے ہیں کیونکہ سبزوں میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو اچار کے بغیر دال کو کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا سوپور کا اچار بہت ہی فیمس ہے ان آلور دی کشمیر لکلی میں سوپور سے ہوں اس لئے میں آپ کو تریڈیشنل وی میں اچار بنانا دکھاؤں گی اس اچار کو ہم اکٹوبر یا ناؤنبر میں بنا سکتے ہیں اور اپریل تک رکھ سکتے ہیں without using any preservative let us start our recipe now وندہ اچار بنانے کے لئے ہم میں ایسا والا ساکھ چاہیے اس کے پتے اور شاکھیں بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اس کا وزن کم سے کم تین یا چار کلو ہوتا ہے اب ہم اس کو پیل کریں گے اس کا آوٹر لیئر بہت ہی ہار ہوتا ہے تو تیز چاکو کا استعمال کریں ہو سکے تو بڑے سے چاکو کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس وندہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ منچاک یعنی نالکھل کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب یہ پیل ہو گیا ہے اب ہمیں اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنانے ہیں اس اچار میں پتے بھی شاکھیں بھی اور اس کا نیچے والا پورشن بھی یوز ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے پیسز میں بھی کٹا جاتا ہے اور چھوٹے پیسز میں بھی یہ آپ کی اپنی چوئس ہے لیکن ہم لوگ بڑے بڑے پیسز میں کٹنا ہی پسند کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جاکے میری چنل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم نے چار کیجی کا ساگ لیا تھا جو پیل کرنے کے بعد تھری کیجی کا رہا ہم نے سارا ساگ کٹ دیا ہے یہ دیکھیں اس سائز کا بنانا ہے پتے بھی اور شاکھے بھی چاپ کرنے کے بعد ہمیں اس کو گرم پانی میں ڈالنا ہے اس کے لئے ہم نے بڑے سے برتن میں پانی لیا ہے جس کو ہم وائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پانی میں وائل آ گیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کریں گے اور اس میں وندھاک ڈالیں گے اور اس کو ہم صرف پانچ منٹ تک رکھیں گے اس گرم پانی میں اگر زیادہ رکھیں گے تو اچار کرنچنی بنے گا زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اور کھانے میں اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا ہمیں ساکھ کو اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ پانی کے نیچے جلا جائے ایسا کرنے سے جو ساکھ کا کچھا پن ہے اس جو سمیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس گرم پانی میں ڈالنے سے فائی منٹس ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمیں اس پانی کو سٹرین کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ سبزی ہے تو آپ اسی پانی میں وہ ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم اسے تھنڈے پانی سے واش کریں گے تھنڈے پانی سے واش کرنے کے بعد ہمیں اس کو دھوپ میں رکھنا ہے یا آپ اسی ٹوکری میں رکھ سکتے ہو تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور یہ ڈرائی ہو جائے دھوپ کا ہونا ضروری نہیں ہے کبڑے پہ ڈال کے بھی رکھ سکتے ہو کسی ایسی جگہ جہاں ہوا آتی جاتی ہو ہم اس کو دن بر اسی کبڑے پہ رکھیں گے آپ دو دن بھی رکھ سکتے ہو لیکن دو دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے زیادہ ٹائم رکھنے سے یہ ساگ خراب ہو جائے گا ایک دن ہو گیا ہے اب ہم شام کے وقت اس کو کبڑے سے اٹھائیں گے اور ٹوکری میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اچار بنانا سٹار کرتے ہیں اچار بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے 3 کےجی ساگ 200 گرم لال مرچی کا پاورڈر نمک ایس پر یور ٹیسٹ دو بڑی چمچ مسترڈ سیٹس یعنی کی آسر چار بڑی چمچ کورنڈر سیٹس یعنی کی دانوال دو بڑی چمچ اجوین یعنی کی جاوین اور لہا ہم نے 20 سے 21 لیسن کی کلیا پہلے ہم سارے مسالوں کو روست کریں گے اس کے لئے ہم پہلے پین کو گرم کریں گے پین گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں دانوال آسر اور جاوین ڈالیں گے اور ان کو روست کریں گے دو سے تین منٹ تک روست کرنے سے اچار سے اچھی سے ملاتی ہے اور ٹیسٹی بھی بنتا ہے جب سپائسز کا کلر چینج ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اچھے سے روست ہو گیا ہے یہ دیکھئے کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم گیس کی فلم کو بند کریں گے اور ان سپائسز کو کرش کریں گے کرش کرنے کے لئے ہم نے نیم لی ہے اگر آپ کے پاس مکسر گرینڈر ہے تو آپ اس میں بھی کرش کر سکتے ہو اب ہم نیم میں سپائسز ڈالیں گے اور ان کو کرش کریں گے اس کا پاورڈر نہیں بنانا ہے بلکہ دردرہ سا رکھنا ہے یہ دیکھئے نیم میں کرش کرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے اپنے کلچر اور اپنے ٹرڈیشن کا فیل آتا ہے ہم کشمیری ہے تو کشمیری طریقے سے ہی بنائیں گے یہ دیکھئے یہ دردرہ سا بن گیا ہے اب ہم اس کو نیم سے نکالیں گے اور ایک پلیٹ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم اسی نیم میں لیسن ڈالیں گے اور ان کو بھی کرش کریں گے اس کا بھی پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکہ اس طریقے سے رکھنا ہے ہم نے پہلے سے بول میں تھوڑا سا پانی رکھا تھا اب ہم اس میں یہ لیسن ڈالیں گے پانی ڈالنا بہت ہی ضروری ہے ہمیں ایک بڑا سا برطن لیں گے ہم نے گلاوز پہنا ہے کیونکہ ہم ساکھ کے ساتھ سپائسز اور مرچی اڈ کریں گے جس سے ہاتھ جل جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ تیل لگائیے گا یا پولیتھین بھی لگا سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ نہیں جلیں گے ہم سارا ساکھ اسی برطن میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر سارے کرش کی ہوئی سپائسز ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اور پانی بھی ڈالیں گے لیسن کا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مرچی جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے سپائسز کو ساکھ کے اوپر رب کرنا ہے ہر ایک جگہ یہ سپائسز پہنچنے چاہیے یہ تھوڑا سا درائے لگ رہا ہے پھر سے پانی اوپر سے ڈالیں گے پانی تھوڑا سا ہی لینا ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کو لگے کہ یہ سپائسز ساکھ کے ساتھ مکس ہو گئے یہ دیکھئے ساری سپائسز ساکھ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم یہاں پہ چک کریں گے کہ نمک برابر ہے یا نہیں اگر کم زیادہ ہے تو پھر سے ڈالیں گے اب ہم نے ایک جار لیا ہے پہلے کے زمانے میں مٹے کے برتنیوز ہوتے تھے آپ وہ بھی لے سکتے ہو ہم نے پلاسٹکیاں لیا ہے آپ گلاس کا بھی لے سکتے ہو اب ہم اس میں اچار ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچار میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے تھوڑا سا اچار ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو ائر ٹائر بنانا ہے ایسا کرنے سے اچار جلدی خراب نہیں ہوتا ہم پھر سے اچار ڈالیں گے اور پھر سے اس کو اوپر سے پریس کریں گے مارکٹ میں جو اچار ملتا ہے اس میں فوڈ کلر اور پریزر ویڈیوز ہوتے ہیں جو صحت کے لئے بہت ہامفل ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اچار بناو گے تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹ آئے گا یہ طریقہ 100% ٹرادیشنل اچار کی رسپی ہے یہ دیکھئے ہم نے اوپر تک اس کو بر دیا ہے اگر ہم اس جار کو ہاف ہی بریں گے تو یہ اچار جلدی خراب ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو اوپر تک فل بر دیا ہے اور پھر سے اس کو اوپر سے پریس کیا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو لٹس سے بہت ہی ٹائٹلی بند کرنا ہے اس میں ذرا بھی ہوا نہیں جانی جائے ہم نومبر میں اچار بنا رہے ہیں تو ہم اس کو بیس دن تک رکھیں گے بیس دن تک ہم اس کو نہیں کھولیں گے کیونکہ یہاں کشمیر میں سردیا چل رہی ہے جتنا زیادہ اس کو بند رکھیں گے اتنا ہی زیادہ یہ کھٹا بنے گا اور جو باقی کا بچہ ہوا اچار ہے اس کو ہم دوسرے باٹل میں بریں گے سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلی باٹل میں اچار برا بیس دن ہو گئے ہے اس کے بعد ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بلکل پرفیکٹ اچار لگ رہا ہے سمبل بھی باشا اللہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب ہم اس جار سے تھوڑا سا اچار نکالیں گے فرائے کرنے کے لئے ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ہمیں چاہیے اور جو باقی کا اچار ہے اس کو ہم تب تب نکالیں گے جب ہمیں کھانا ہو ہم اس سے اپریل تک بھی رکھ سکتے ہیں فرائے کرنے کے لئے ہم نے مستر آئل لیا ہے اچار کو فرائے کرنے کے لئے ہم نے پین لیا ہے پین میں ہم مستر آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم تب تک گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک نہ مستر آئل میں سے سموک نکلے یہ دیکھئے سموک نکل گیا ہے اب ہم اس میں اچار ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے تین سے چار منٹ تک فرائے کرنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچار میں اور کچھا پن بھی چلا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ فرائی کر کے اب یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے سرونگ بول میں نکالیں گے اس اچھا کو گرم کھانے میں ہی مزا آتا ہے آپ اسے گرم میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے گا اور آپ سے ایک ہمبل ریکسٹ ہے کہ اگر آپ میری چنل پر نئے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں ہماری نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ